اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می جینل آج آپ کے ساتھ میں شلوار کا بہت پیارا سا ڈزائن شیئر کروں گی اوپر سے میں نے سلائی کر لیا ہے اس کو اور یہ بیلٹ والی شلوار ہے آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں ٹروزر یا شلوار وہ آپ کی مرضی ہے اس کی جو میری لیندھ ہے ریڈی کرنے کے بعد 29.5 انچیز ہے تو یہ میں نے اتنی کم رکھئے مجھے یہ 36 یا 37 انچیز تک ٹوٹل لمبا چاہیے اس حساب سے میں نے اس کو تیار کرنا ہے اور جو اس کا پانچے میں نے رکھا ہے وہ ابھی تھوڑا کھلا ہے کیونکہ جب نیچے سے اس کو ریڈی کرتے ہیں تو پھر اس کو اور تنگ کرتے ہیں تو اوپر سے کھلا ہونا چاہیے اس حساب سے تو یہ میرے پاس ہے تقریباً 9.5 انچیز اس کی چڑائی ہے اور نیچے والا ہی ساتھ جو تیار کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے کہ جو شلوار آل ریڈی تیار تھی اس کے پانچے پہ یہ میں نے جوائنٹ لیز جو ہوتی ہے وہ دی ہے اور یہ سکن کلر کی میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ والی نہیں ہے کوئی اور جوائنٹ لیز ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو لگا لینا ہے دونوں پانچوں پہ ہی اور یہ بہت ہی پیارا سا اور ڈیسنٹ سا ڈزائن بنتا ہے اور مشکل نہیں ہے یہ اب یہ دیکھیں ایک سلائی میں نے لگا لی ہے اس طرح سے اس کو سیدھا کر لینا ہے اور اس کو پریس کر لیں آپ یہ دیکھیں جی اس طرح سے ایک لگانے کے بعد ابھی کیا کرنا ہے کہ اس کی آگے والا حصہ جو ہے وہ تیار کرنا ہے اس کے لیے بھی سب سے پہلے تو میں نے یہ کپڑا ہی لیا ہے یہ دیکھیں جتنا آپ کا پانچہ چوڑا ہوگا اس حساب سے یہ والا جو کپڑا ہے وہ ہوگا اور ساتھ اس کی جو لیندھ میں نے لی ہے وہ لی ہے 2 انچیز یہ بھی آپ نے یہاں پہ رہ کے لگا دینا ہے یہ دیکھیں جی اس کو میں نے نیچے رکھا ہے اس کے سیدھی سائٹ کو میں نے اوپر کی طرف کیا ہے اور اس کے اوپر پھر میں نے وہی جو جو جوئنٹ لیس والا ہمارا پانچہ تھا اس کو آپ نے یہاں پہ رکھ کے سلائی کر دینا ہے مطلب آپ نے اس کی فیلنگ کرنی ہے دونوں کپڑوں کے درمیان یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کو میں نے پریس کر لیا ہے سیدھا کر لیا ہے ابھی اس کے آگے والا ہی سب نانہ ہے جس کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ وہی سیڈھی لیس لی ہے اور ساتھ میں نے یہ دو پیسز لیے ہیں اس طرح سے کپڑے کے اس کی چڑائی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور لمبائی آپ نے زیادہ لینی ہے جتنی آپ نے لیس ایڈ کرنی ہو بیچ چڑائی میرے پاس ہے اس کی تقریباً ڈیڑھ انچ دونوں کی ڈیڑھ ڈیڑھ انچ یہ اور ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی دونوں سائٹز کو پہلے فولڈ کرنا ہے اندر کی طرف اس طرح سے یہ دیکھیں میں آپ کو ہاتھ میں پکڑ کے دکھاتی ہوں اور پھر یہاں پہ آپ نے اس کی جیسے مگزی نکالتے ہیں اس طرح سے آپ نے صرف پریس کرنا ہے سلائی نہیں لگانی تو پھر اس کو لیس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو فولڈ کیا ہے دونوں سائٹز کو پہلے اندر کی طرف اور پھر اس کو ایک بار پھر سے فولڈ کرنا ہے اور اس کی جو مگزی ہوتی ہے اس طرح سے تقریباً یہ آدھے انچ تک ہے اتنی چوڑی کر لینی ہے کم نہیں کرنی اتنی ہونی چاہیے تو یہ زیادہ پیارہ لگے گا اور پھر آپ نے جوائنٹ لیس جو ہے وہ لینی ہے اور اس کی ایک سائٹ پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے اور پھر جی یہاں پہ لگا دینی ہے سلائی تو ساری آپ نے ایسے ہی تیار کرنی ہے لیس کو آپ نے کیونکہ جوائنٹ لیس کے ساتھ ایکسٹرا کپڑا ہوتا ہے اس کو آپ نے اندر اس کے فٹ کرتے جانا ہے اور اوپر مگزی کے آپ نے سلائی لگاتے جانا ہے جب آپ اوپر سلائی لگائیں گے تو نیچے بھی آٹومیٹکلی سلائی لگ جائے گی کیونکہ آپ نے سیم ہی فولڈ کیا تھا اس کو پریس کرتے وقت تو سارا تیار کر لینا ہے آپ نے اس طرح سے یہ دیکھیں تو سارے کو لیس لگا کے ابھی جو دوسری سائٹ ہے اس پہ بھی جو پٹی ایکسٹرا ہم نے لی تھی کیونکہ دونوں ہی لی تھی اس کو بھی آپ نے سیم ایسے ہی لگانا ہے اس کو کھولنا ہے اس میں آپ نے ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو دینا ہے اور پھر سے اس کے سائٹ پہ سلائی لگا دینی ہے یعنی کہ یہ میڈل میں جوائنٹ لیس آ جائے گی اور دونوں طرف اس کے آپ نے یہ جو مگزی ہوتی ہے وہ نکال دینی ہے اسی دوران اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور لائک کر کے جائیے گا اب یہ دیکھیں اس طرح سے سارے کو ہی سلائی کر لینا ہے میں نے اور جتنی لمبی مجھے یہ پٹی چاہیے ہوگی اتنی تیار کر لینی ہے وہ آپ کو آگے جا کے پتہ چل جائے گا کہ کتنی آپ کو چاہیے ہوگی اس طرح سے اس کے دونوں سائر وہ تیار ہو جائیں گی بہت پیاری لگتی ہیں یہ کہیں بھی آپ ویسے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے تیار کیا ہے اور ابھی اس کے چھوٹے پیسیز کرنے ہیں جتنی آپ کو ٹراؤزر کی لیندھ لمبی چاہیے اس حساب سے میں لوں گی فائیو انچز کا ایک پیس پہلے میں نے یہاں سے اس کو کاٹنا ہے اور پھر اس حساب سے میں نے اس کے باقی جو پیسیز ہیں وہ کر لینے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں نے اس طرح سے پیسیز کاٹ لیے ہیں ابھی اس کو ٹراؤزر کی آگے لگانا ہے آپ نے اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ چاہیں تو اس کو ڈائریکٹ اٹراؤزر پہ یہاں پہ لگا سکتے ہیں نیچے کوئی کپڑا نہیں لگانا آپ نے تو اگر نیچے کوئی کپڑا لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ کس طرح سے بنانا چاہتے ہیں میں نے نیچے یہ جو ٹیشیو کا کپڑا ہوتا ہے یہ لگانا ہے اس کی ٹرائی جو ہے وہ اتنی ہی ہے جتنی کہ یہ جو ہم نے کاٹی تھی فائی فائو انچ کی چھوٹے پٹیاں سی اتنی ہی میں نے لی ہے اس کو پہلے آپ نے پین اپ کر لینا ہے ڈائریکٹ سلائی نہیں لگانی کیونکہ ٹیشیو کی اوپر یہ موو ہو جائیں گی پہلے اس کو پنز کے ساتھ فکس کر لیں آپ سٹارٹ سے تھوڑا سا کپڑا چھوڑ دیں دو انچ چھوڑ دیں تین انچ چھوڑ دیں جتنا آپ نے ایکسٹرا لیا ہو اس حساب سے اور پھر آپ نے یہ جو ایک پٹی ہے وہ لگانی ہے اس کے بعد دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کتنی یہ ٹوٹل تیار ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ جو سیڈی لیس والی ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں تو پھر اس کا درمیان جو فاصلہ آپ نے چھوڑنا ہے وہ آپ کم کر سکتے ہیں تقریبا آدھا انچ یا اس سے بھی کم میرے پاس یہ بہت زیادہ نہیں تھی تو پھر میں نے ان کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ ایک ایک انچ رکھا ہے اوپر بھی میں نے پنز لگا لی تھی اور نیچے بھی سیم ہی فاصلے کے حساب سے میں نے پنز جو ہے وہ لگا لی ہیں اور ابھی کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو سلائی لگانی ہے اس طرح سے سلائی لگاتے جانا ہے پنز کو آپ نے رموو کرتے جانا ہے سارے کو ایسے ہی آپ نے تیار کر لینا ہے دونوں پانچے آپ نے سیم ایسے ہی بنانے ہیں ابھی کیا کیا ہے کہ ایک طرف سلائی لگا لی ہے دوسری طرف بھی آپ نے سلائی جو ہے یہاں پہ لگا لینی ہے دوسری طرف میں نے سلائی لگا لی ہے ابھی اس کے نیچے کیوں کہ میں نے ٹیشیو جو ہے وہ لگایا ہے اگر آپ نے نہیں لگایا تو آپ کو یہ سلائی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے کپڑا لگایا ہے تو اس کے اوپر آپ یہاں پہ سلائی لگا لیں اندر کی طرف اور باہر کے طرف جتنی بھی آپ نے پٹیاں لگانی ہیں ہر پٹی کی اوپر آپ نے اس طرح سے سلائی لگا لی لی ہیں کیونکہ یہ الگ الگ فیل نہ ہو اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جائیں گی تو یہ زیادہ پیارہ لگے گا اس طرح سے تو سارے کو سلائی لگا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے اس کو تیار کر لیا ہے اور ساری پٹیاں آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ فکس ہو گئی ہیں ابھی اس کو شروع کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے آپ نے یہاں سے سلائی لگا دینی ہے جس کے لیے میں نے کیا کیا کہ پہلے اس کا کٹ جو ہے میڈل کا وہ لگایا ہے یہاں پہ دونوں پہ ہی اور پھر جناب یہاں سے رکھنا ہے اور سلائی لگا دینی ہے اس کو سمپلی ایسے تو یہ سیدھی سلائی ویسے ہی آپ نے لگا دینی ہے اور پھر اس کو سیدھا کریں آپ شروع کو اور دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کتنی لیندھ جو ہے وہ ہو گئی ہے اور کتنی آپ نے باقی جو ہے اس کو تیار کرنا ہے اس حساب سے آپ نیکس سٹیپ جو ہے وہ کریں گے اس طرح سے اس کو سیدھا کرنا ہے اور اوپر والے حصے پہ آپ چاہیں تو سلائی لگا دیں نہیں لگا نہیں تو آپ اس کو صرف پریس بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ویسے سلائی لگا دوں گی یہاں پہ اس حساب پہ میں نے سلائی لگا دی ہے اس کے اوپر جو 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 جوئنٹ لیس لگائی ہے وہاں پہ میں نے کوئی سلائی نہیں لگائی اس حساب پہ صرف لگائی ہے کیونکہ نیچے والا حصہ تھوڑا سا ہیوی ہے تو پھر یہاں پہ اس لائی اگر لگا دیں گے تھوڑا سا سیٹ رہے گا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو تیار کر لیا ہے ابھی اس کے جو نیچے والا حصہ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو مغیر کر کے ایک بار دکھا دیتی ہوں کہ اس کی جو اب میرے پاس لیندھ ہے تقریبا 34.5 انچیز ہے تقریبا 5 انچ اور چاہیے ہوگی اگر 37 انچیز کرنا ہے تو تو اس حساب سے میں نے یہ اور دو پٹیاں لی ہیں کپڑا لیا ہے جس کی چڑھائی جو میرے پاس ہے وہ 2 انچیز ہے ایک پانچے کے لیے اپنے دو لینی ہے اور اس کی لمبائی جتنا آپ کا پانچہ ہوگا اس حساب سے ہوگی اور ساتھ میں نے یہ والی جو لیس ہوتی ہے بنی ہوئی سکوائر والی وہ میں نے لی ہے آپ چاہیں تو یہ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں اس طرح سے میں نے یہاں پسکو رکھا ہے اور سلائی لگانی ہے پہلے ایک پٹی کی اوپر آکے یہ دیکھیں جی پوری کو آپ نے ایسے ہی سلائی لگا لینی ہے جو نیچے میں نے کپڑا رکھا ہوا ہے وہ اس کی سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف ہے اولٹی سائیڈ نیچے کی طرف ہے اور اس کے اوپر پھر میں نے لیس رکھی ہوئی ہے لیس کسی بھی طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں سیدھی یا اوٹی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی اس کے اوپر جو دوسری پٹی ہوگی وہ رکھ کے لگانی ہے مطلب اس کو بھی آپ نے گم کر لینا ہے لیس کو یہ دیکھیں جو دوسری پٹی ہے وہ اس کے اوپر رکھوں گی اور پھر اس کو سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی سیم اسی سلائی کے اوپر میں سلائی لگا رہی ہوں جس جگہ پہ آلرڈی لگی ہوئی ہے سلائی پھر اس کو میں نے سیدھا کر کے پریس کرنا ہے اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں جب آپ اس کو سیدھا کریں گے تو یہ جو لیس ہے وہ گم ہو جائے گی اس کی جو اوٹی سائیڈ ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے گی نہ ہی کوئی کپڑا نظر آئے گا ابھی آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے اور یہاں سے فولڈ کرنا ہے دونوں سائیڈز کو اندر کی طرف یہ دیکھیں اس طرح سے ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائیڈز جو تھی نا ان کو میں نے اندر کی طرف فولڈ کر لیا اس طرح سے اور ابھی یہ پانچے کے آگے لگانی ہے پٹی ٹھیک ہے جی ابھی یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر والے جو شلوار کا پانچہ تھا وہ تیار ہے اس کو ابھی آپ نے یہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے اس کے ساتھ لیس والے حصے کے ساتھ اس کو آپ نے اندر دینا ہے اور اوپر اس کے بھی سلائی لگا دینی ہے یہاں پہ تو یہ ایسے ہی جو پانچہ ہے وہ ہو جائے گا تیار نیچے جو میں نے لیس یوز کی ہے اس کی جگہ پہ آپ کوئی بھی لیس یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے ایسے ہی کرنی ہے کوئی شیٹر لیس بھی لگا سکتے ہیں کوئی اور لٹکن بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو ڈریس کے حساب سے وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اسی طرح سے اس کو آگے تک میں نے کر لینا ہے سلائی اور یہ آل موسٹ فینش ہونے والا ہے بہت پیارا ڈزائن ہے میں نے یہ پرنٹڈ ٹراؤزر کی اوپر بنایا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ پلین بھی یوز کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ کلر میں کوئی لیس یوز کر سکتے ہیں مطلب جو سیری لیس وہ اسی کلر میں نہ ہو جس کلر کا ٹراؤزر ہو وہ کوئی اور کلر آپ اس میں سے چوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بن گئی ہے تو ابھی یہ پانچہ آل موسٹ تیار ہے اس کو بس آپ نے فٹنگ کی سلائیل گانی ہے ایک بار پھر سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں بن کے اس طرح سے یہ تیار ہو جائے گا اور ابھی آپ نے جتنا پانچہ رکھ رہا ہوں اس حساب سے کر لیں لیکن اس کا پانچہ آپ بہت کھلا نہ رکھیں تنگ پانچہ رکھیں گے تو زیادہ پیارہ لگے گا تو اس حساب آپ کو سلائیل لگا لیں یہاں سے فٹنگ کی اب یہ دیکھیں جی فٹنگ کی سلائیل میں نے لگا لی ہے اور یہ بہت ہی پیاری بیلٹ والی شلوار جو ہے وہ بن گئی ہے پیسے آپ چاہیں تو اس کو آپ کھلے ٹروزر کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں دامن پہ بھی بنا سکتے ہیں اور سلیوز پہ بھی یہی ڈزائن آپ بنا سکتے ہیں تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری آج کی ڈزائننگ اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور یہاں سے بھی آپ اس کی فنشنگ دیکھ لیں گی بہت ہی پیاری ہے نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ